اسلام علیکم دوستو عرب اخبار کا یہ آرٹیکل آپ کے سامنے لگا ہوا ہے دو مرنے کا مقام ہے ہماری حکومت کے لیے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا کچھ فروخت کرنے جا رہے ہیں یہ اور اس سے کیا نقصان ہوگا پاکستان کو ساری ڈیٹیلز دوستو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ افغانستان سے آخری جنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے جس کے لیے تیاری پوری کی جا رہی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب سب سے پہلے اس آرٹیکل کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب سب سے پہلے ہیڈ لائنز ہی بہت عجیب و غریب بنائے گئی ہیں میڈل ایسٹ آئی کی جانب سے بڑھتے ہوئے کرزوں کے پیش نظر پاکستان اپنی بندرگاہوں ائرپورٹس ٹیلیکوم کمپنیز فروخت کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اب اس کے نیچے جو ڈیٹیلز ہیں دوستو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اب خبریں ہیں کہ ایک دو ہفتے سے نیگوسییشنز ان کی چل رہی تھیں یو اے کے سرمایہ کاروں سے وہاں کی حکومت سے جس کے لیے شباز شریف آرمی چیف کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سب سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے اب اس کو ہم سرمایہ کاری کہیں یا پھر ایک پاگلپن یہ آپ کو آگے سمجھا جائے گی اب یو اے پاکستان کی کراچی بندرگاہ میں سرمایہ کاری کرے گا بڑے جہازوں کے کھڑا ہونے کا انتظام کرے گا نئی برتے بنائے گا تاکہ بڑے جہاز کھڑے ہوں کپیسٹی پورٹ کی زیادہ بڑے اور زیادہ سمان اس بندرگاہ پر آ سکے اب اس میں لکھا ہے کہ اس ڈیل کے تحت دبائی کا اس میں ایٹی فائی پرسنٹ کنٹرول ہوگا کراچی پورٹ پر اور ممکن ہے جس گوادر کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی اس کو بھی یہ فروغ کروا دیں اور پاکستان کا کنٹرول اس سے بھی چلا جائے اب اس آرٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کا لفظ لکھا گیا ہے کہ ان کا مکمل کنٹرول ہوگا ایٹی فائی پرسنٹ پورٹ پر سب کچھ ان کی مرضی سے ہوگا پھر یہاں ممکن ہے جو سمان پاکستان منگواتا ہے ان کنٹینرز پر جو ٹیکس لگے گا وہ بھی دبائی اپنے پاس رکھے اب کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ففٹی میلین ڈالرز ملیں گے پاکستان کو اور آٹھ ڈالرز پر کنٹینر پاکستان کو دیے جائیں گے پچیس سال کا یہ معاہدہ ہوگا اب ساتھ ہی نیچے اکنومسٹ جو کہتے ہیں وہ بہت خطرناک باتیں کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تھوڑی کوشش کی گئی ہے اگر تھوڑی اور کوشش کی جاتی تو اس سے اچھی ڈیل حاصل کر سکتے تھے اب اکنومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل سے یو ای کا انفلینس پاکستان کی تجارت پر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب یہاں پر نوٹ کرواتے چلیں کہ شباز شریف اس ساری انویسمنٹ کا کریڈٹ آرمی چیف کو دے چکے ہیں کہ یہ سب ان کی کوششوں سے ہو رہا ہے اب بتائیں کہ ایسی سرمایہ کاری کا پاکستان کو کیا فائدہ جس سے پاکستان کی سلامتی ہی خطرے میں پڑ جائے اب یہاں پر ایک اور پورٹ کی طرف دوستو آپ کا دھیان دلاتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کی طرف ڈاکٹر کیسر بنگالی کہہ چکے ہیں کہ اگر پاک فوج نے کارپوریٹ سیکٹر میں فارمنگ شروع کی تو ملک میں تباہی ہوگی چھوٹا کسان تباہ ہو جائے گا کسانوں پر پبندی لگ جائے گی کہ وہ اپنی فصل خود نہیں رکھ سکتے بلکہ ساری فصل جو ہے وہ انہیں سیل کرنی ہوگی اور انہیں کے ریٹ پر سیل کرنی ہوگی باہر سے ممالک اس میں سرمایہ کاری کریں گے اور اپنے فائدے کی فصل لگائیں گے اور لاکھوں اکڑ پر اور اس کو اپنے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے اور ظاہر ہے ان کی سرمایہ کاری کی پالیسی یہی ہوگی اگر اب یو اے دس بارہ لاکھ اکڑ زمین میں سرمایہ کاری کرتا ہے پاکستان میں جس کا وہ ٹھیکہ چلو حکومت کو دے دے گا فرض کریں کہ وہ اب ان بارہ سے پندرہ لاکھ اکڑ زمین میں اپنی مرضی کی فصل لگاتا ہے جو یو اے میں نیڈ ہو وہ فصل وہاں سے اٹھا کر سیدھا کراچی پورٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر پہلے ہی اس کا کنٹرول حکومت نے دے دیا ہے اس بندرگاہ سے وہ سارا سمان بھیجتا ہے دبائی اور یہاں پاکستان کو پھر کیا ملے گا اس لئے ڈاکٹر بنگالی کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری کریں تاکہ فصل بھی یہاں پر رہے سارا پیسہ یہاں پر رہے لیکن حکومت ایسے غلط فیصلے کر رہی ہے جس سے نقصان پاکستان کا ہوگا اور اس میں ادارہ بھی اب ملوث ہو رہا ہے دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کے لیے ہم افغانستان سے جنگ لڑیں گے بلاول نے تو حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے افغانستان کو اگر باز نہ آئے تو سٹرائک کریں گے جس پر امران خان نے نرازگی کا اظہار کیا کہ بلاول کو کچھ بھی نہیں پتا ان علاقوں کے بارے میں نہ وہ افغانستان گیا امریکہ بھاگ بھاگ کر دورے کرتے ہیں لیکن یہ افغانستان نہیں جاتے انہوں نے کہا کہ ان معاملات کو دوستی سے حل کرنا چاہیے اور اسی کا فائدہ حامی ہوگا ان پر حملہ نہیں کر سکتے پہلے ہی ہمارے ان علاقوں میں پختونوں کو بہت زیادہ غصہ ہے اور اگر یہ غصہ بڑھا تو مجھے خطرہ ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے جبکہ دوستو امریکہ یہاں پر چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں کبھی دوستی نہ ہو اور یہ ایسے ہی لڑتے رہیں اور سب سے بڑھ کر جو سی پیک اب افغانستان کا رخ کا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان میں دوستی ہو کیونکہ ایک دفعہ اگر سی پیک وہاں پر چلا گیا تو پاکستان اور چائنہ کا انفلنس افغانستان میں بڑھے گا جو کہ امریکہ کو قبول نہیں ہے